میرے پاگل دیور کی گاؤں والے بہت عزت کرتے تھے اور ہر کوئی اسے اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے ترستا تھا کیونکہ وہ جس گھر میں بھی جاتا تھا وہاں جو لڑکی کماری ہوتی تھی اس کی شادی ہو جاتی تھی اور جو بانچ عورت ہوتی وہ حاملہ ہو جاتی تھی میری لیے عجیب بات تھی کیونکہ میرے شہر کو اپنے ہی بھائی سے نفرت تھی اور وہ مجھے لے کر علیدہ رہتا تھا اور اپنے گھر میں سگے بھائی کو قدم بھی نہ رکھنے دیتا تھا حالانکہ میں بھی تو پانچ سالوں سے بانچ تھی ایک دن شہر کاروبارے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تو میں نے اسے اپنے گھر میں دعوت دے دی وہ بہت خوش ہو کر گھر آ گیا مگر اس وقت سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ جب میری نظر میرا نام ناجیا ہے میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی سب کی شادیاں ہو چکی تھی گھر میں بھابیاں بھی آ چکی تھی امی کو معلوم تھا کہ میں اپنی بھابیوں کی آنکھوں میں کھٹکنی لگی ہوں میرے اپنے سگے بھائی مجھ سے دور ہو گئے تھے میں بہت حیران ہوتی کہ سگے رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں کہ چند لمحوں میں سالوں کا پیار اور انس ختم ہو جاتا ہے میں گھر بھر کے کام کرتی تھی لیکن پھر بھی بھائی خوش نہ ہوتے تھے امی کو میری شادی کی بہت فکر رہتی تھی کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا کل کلانکو اگر میرے بھائی مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتے تو ان کے سامنے آنے والا کوئی نہیں تھا اسی لیے امی چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ چڑے اور میری شادی ہو جائے امی نے جگہ جگہ رشتے کرانے والی عورتوں کو کہہ رکھا تھا ایک صبح امی نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تیار ہو جانا میں نے اپنا سب سے خوبصورت لباس نکال کر پہن لیا تھا ایک عورت مجھے دیکھنے آئی تھی انہوں نے مجھے پسند کر لیا تو میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی امی نے مجھے بتایا کہ رشتہ بہت اچھے گھرانے سے آیا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لڑکا تن تنہا رہتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتا مجھے بھی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سسرال میں بہت مسئلے مسائل نکل آتے ہیں میں تو پہلے ہی اپنی بھابیوں کے ہاتھوں چھلنی چھلنی تھی خیر امی نے اس رشتے کے متعلق بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے بھی فوراں ہاں کہہ دی تھی کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ بس کسی نہ کسی طرح ہماری بہن کی شادی کر دی جائے اور وہ اس گھر سے چلی جائے میں ایک بہت سہانے سے کفایت علی کی دلہن بن کر اس کے گھر میں چلی گئی تھی اس نے شادی کی رات میرا گھنگٹ اٹھایا مجھے مو دکھائی کا توفہ بھی دیا پھر بولا ناجیا اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو تو میرے گھر والوں سے دور رہنا مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی میں بولی کفایت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں کیا انہوں نے بڑی رکھائی سے کہا نہیں تم اس کی وجہ نہیں جان سکتی کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے میں جلدے سے بولی جی جی آپ کا حکم میرے سرانکوں پر اس دن کے بعد کفایت نے کبھی بھی مجھ سے اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے ان سے اس متعلق استفسار کیا تھا میں اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھی ایک پیار کرنے والا شہور تھا گھر کی میں مالکن تھی اپنے میکے میں تو میں اپنی بھابیوں سے دب کر رہا کرتی تھی وقت بہت اچھا گزر رہا تھا ایک دن ہمارے گھر ایک پڑوسن آئی اور کہنے لگی ناجیا نام ہے نا تمہارا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بولی تمہیں وہ عورت یاد ہے نا جو تمہارا رشتہ لینے آئی تھی اس کی بدولت آج تم اس گھر میں موجود ہو وہ تمہیں پسد نہ کرتی تو کیا تمہاری شادی کفایت سے ہو جاتا ہم نے پلا بڑا ہے وہ ایک نہایت اچھا لڑکا ہے یقینا وہ تمہیں ہر اسائش بھی دیتا ہوگا پھر تم کیسی لڑکی ہو جو اس عورت کا احسان بھول گئی ہو کہ وہ تمہیں یہاں تک لائی ہے میں ایک دم حیران رہ گئی تھی میں نے کبھی پہلے اپنی یہ پڑوسن نہیں دیکھی تھی نہ جانے اب یہ میرے پاس آ کر عجیب سی باتیں کیوں کر رہی تھی میں بولی آنٹی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں وہ بولی تم اپنے سسرال سے کیوں کٹ گئی ہو تم ایک دن بھی اپنی ساس کا پتہ نہیں لینے گئی جبکہ ہمارا پورا محولہ تقریبا اس کی گھر کے چکر لگاتا ہے میں بولی کیوں میری ساس کو کیا ہوا تو وہ کہنے لگی تمہاری ساس آخری دم لے رہی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی تھی میں بولی ہاں جی مجھے کفایت نہیں منع کر رکھا ہے وہ کہنے لگی ارے چھوڑو بھی اگر عورت خود گھر بنانے والی ہو تو کبھی بھی اپنے سسرال والوں سے کٹ کر نہیں رہتی خیر ہماری بلا سے تم جانو اور سسرال والوں سے کٹ کر نہیں رہتی خیر ہماری بلا سے تم جانو اور تمہارے شہر جانے میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی آنٹی آپ مجھے میری ساس کی گھر لے چلیں وہ عورت خوش ہو گئی اور بولی آو میں نے سر پر بڑی سی چادر لے لی تھی اور پڑوسن آنٹی کے ساتھ چل پڑی تھی یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ساس کا گھر میرے گھر سے صرف پانچ منٹ کی فاصلے پڑ تھا میں اس گھر میں داخل ہو گئی تھی اس گھر میں داخل ہو کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا کیونکہ ان کا گھر بہت خستہ حال تھا ٹوٹی پھوٹی دیواریں فرش جگہ جگہ سے اکڑا ہوا پرانے طرز کا مختصر سا فنیچر میں بہت زیادہ حیران تھی تب میرے نند ایک کمرے سے نکل آئے تھی اس کی حالت بھی بہت عجیب سی تھی اس نے گھسے ہوئے پرانے سے کپڑے پہن رکھے تھے میں بولی آنٹی کیسی ہیں آپ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو رو کر بوسی ہونا ہے میں نے ایک بیٹا مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا جبکہ دوسرا بیٹا دیوانہ ہے گھر کی حالت تو تمہارے سامنے ہی ہیں مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی حیران ہو رہی تھی کہ ناجانے کفایت اپنی والدہ کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے کفایت اچھا خاصہ کماتا ہے ہمارے گھر میں ہر شے وافر مقدار میں پائی جاتی تھی جبکہ یہاں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کھانے کی لالے پڑے ہوں میں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی تھی اپنی ساس کی طرف دیکھ کر مجھے میری امی کی یاد آ گئی تھی کہ اگر میرے بھائی میری امی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں تو کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گی میں بڑے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئی تھی گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرام تھی کہ گھر کا تعلق کھلا ہوا تھا یقینا یہ کفایت ہی ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس ہی گھر کے تعلقی ایکسٹرا چابی تھی میں بہت پریشان تھی کہ ناجانے اب کیا ہوگا ایسا سلوک کریں گے گھر میں داخل ہوئی تو وہ کھانا کھا رہے تھے میں ڈرتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور لات سے بولی کفایت میں ہر روز آپ کا انتظار کرتی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور کب ہم مل کر کھانا کھائیں گے میں گھر میں نہیں تھی تو آپ نے میرا انتظار ہی نہیں کیا کفایت مسکرا کر بولا ناجیا بہت بھوک لگی تھی اس لئے کھانے بیٹھ گیا پھر وہ بولے تم کہاں گئی تھی میں نے ڈرتے ڈرتے کہا دراصل آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہیں اس لئے میں ان کا پتہ لینے چلی گئی تھی کفایت میری بات سن کر سخت بدمزہ ہوئے تھے کہنے لگے ناجیا میں آج سے پانچ سال قبل اس گھر میں آیا تھا تب سے ہی میں یہ سب سن رہا ہوں کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑ چکی ہے ان کا آخری وقت آ گیا ہے تب سے ان کا آخری وقت ہی نہیں آیا یہ سب ان کے بہانے ہیں اتنی جلدی ان کا آخری وقت نہیں آنا وقت نہیں آنا میں کفایت کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی میں بولی کفایت کوئی بیٹا اتنا صفاق کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے گھور کر بولے بس آج تو تم چلی گئی ہو لیکن آج کے بعد ان کے گھر گئی تو میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر بھیجوا دوں گا میں کفایت کی بات سن کر گھبرا گئی تھی اس لئے میں نے کبھی دوبارہ ان سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو دو سال بیٹھ گئے تھے میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی اب مجھے اداسی محسوس ہوتی تھی گھر سونا سونا لگتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میرے آنگن میں بھی ایک ننہ سا وجود کلکاریاں بھرے میں نے کفایت سے بھی بات کی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں انہوں نے میری بات مان لی نہ صرف انہوں نے میرے ٹیسٹ کروائے بلکہ انہوں نے اپنے بھی ٹیسٹ کروائے تھے ہم دونوں بلکل ٹھیک تھے بس یہ دیر اللہ کی طرف سے تھی میرے دل میں یہ بات کہیں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ کفایت نے اپنی والدہ کو نراز کیا ہے کفایت کی بہن کی اداسی صورت میری آنکھوں کے سامنے پھٹتی رہتی تھی ایک دن میں نے اپنے پروسن سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہیں وہ میری بات سن کر مسکراتی اور بولی تمہاری حالت بھی بہت عجیب ہے تمہارے اپنے گھر میں لوگوں کو سراب کرنے والا کواں ہے اور تم خود پیاسی ہو میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور بولی اس بات کا کیا مطلب تو وہ بولی تمہارا دیوانہ دیور بہت پہنچا ہوا ہے گاؤں والے بہت عزت کرتے ہیں اس کی اور ہر کوئی اسے اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے ترستا ہے کیونکہ وہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں جو لڑکی کماری ہوتی ہیں اس کی شادی ہو جاتی ہیں اور جو بانچ عورت ہوتی ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں میری لئے یہ بات عجیب تھی کیونکہ میری شہر کو اپنے ہی بھائی سے نفرت تھی اسے اپنے گھر والے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے میں بولی ارے تم یہ کیا کہہ رہی ہو آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں مگر میں نے آج تک اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی میری پروسن بولی ناجیا تم جاتی ہی کہاں ہوں تمہیں تو پوری دنیا میں اپنے شہر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تم نے ان تین سالوں میں کسی سے دوست ہی نہیں کی نہ کہیں آتی ہو اور نہ جاتی ہو یہ تو میں ہوں جو وقت نکال کر تمہارے گھر چکر لگا لیتی ہوں ناجیا یوں سب سے کٹ کر مت رہو سب کے گھروں میں آیا جایا کرو میری دوست ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں سب کے ساتھ دوستی بنا کر رکھوں گی جب کفایت گھر آئے تو میں بولی کفایت میں آس پروس کے گھروں میں چری جایا کروں سب مجھ سے گلا کرتی ہیں کہ تم گھر سے نکلتی ہی نہیں ہو کفایت بولے ناجیا یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے تم جہاں چاہے آ جایا کرو مگر میری ایک بات یاد رکھنا تمہیں میری والدہ کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے باقی تمہاری مرضی ہے جہاں جی چاہے جاؤ میں بھڑ چڑھ کر بولی آخر آپ مجھے اپنے گھر والوں سے دور کیوں رکھنا چاہتے ہیں کفایت بولے میری مرضی میں بولی کفایت ہماری شادی کو تین سال ہو چکے ہیں آپ مجھ سے مزید باتیں نہیں چھپا سکتے کفایت بولے ناجیا میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی کو تین سال ہو چکے ہیں مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے نہ جانے تم اب تک مجھے اولاد کیوں نہ دے پائی لیکن اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو میں تمہیں چھوڑ کر ایسی عورت سے شادی کر لوں گا جو کم از کم مجھے اولاد تو دے سکے نہ کفایت کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی یا خدا میں کس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں میں نے خود پر خوب لانت ملامت کی کہ شادی کو تین سال ہو گئے اور میں نے ابھی تک اولاد کی فکر کیوں نہ کی اب میں گھر سے نکلنے لگی تھی آس پڑوس میں جاتی تو لوگوں سے اولاد کے متعلق پوچھتی رہتی تھی کوئی کسی حکیم کا بتاتا تو کوئی کسی ڈاکٹر کا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں میں اولاد کی غر سے نہیں گئی تھی مگر نہ جانیں ابھی میری قسمت میں اولاد کیوں نہ تھی اب تو ہر دن مایوسی میں گزرتا تھا میری سہیلی پڑوسر نے مجھے بتایا تم فکر نہ کرو تم اکیلی نہیں ہوں جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہمارے ساتھ کے محلے میں ہاجن بی کی بہو تم سے چھ ماہ قبل بیع کر آئی تھی وہ بیچاری بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اس نے کوئی ڈاکٹری علاج نہیں چھوڑا مگر کوئی افاقہ نہیں پڑا سب مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تمہارے دیوانے دیور کو اپنے گھر میں دعوت دے مگر وہ ذرا پڑھی لکھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس قسم کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے میں نے جب اس لڑکی کے متعلق سنا تو دل کو دھارس ملی تھی یوں ہی میری شادی کو پانچ برس ہو چکے تھے اس دوران کفایت نے ایک بار بھی مجھ سے اولاد کا مطالبہ نہیں کیا تھا میں ہی تھی جو دل ہی دل میں ڈرتی رہتی تھی کہ اگر کفایت نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی ایک دن میرے پروز سے میری سہلی نازیا میرے پاس آئی اور بولی حاجن بی نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گی جب ان کی بہو نے بات سنی تو اس نے ان سے چند ماہ کا وقت مانگ لیا ان کی بہو کہتی ہے کہ ایک بار یاسر دیوانے کو اپنے گھر میں بلوا کر دیکھ لیتی ہوں شاید اللہ کرم کر دے میرے کان کھڑے ہو گئے تھے میں جلدی سے بولی نازیا تم مجھے سارے معاملے سے باخبر رکھنا وہ بولی ہاں ہاں تم فکر ہی نہ کرو مجھے ایک دن نازیا نے بتایا کہ حاجن کی بہو حاملہ ہو چکی ہے میں تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی یہ کیسے ممکن تھا میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نازیا بولی اس لڑکی کو جب معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اس کے چہرے کے تاثرات بھی تم سے ملتے جلتے تھے اب وہ اپنی ساس کے ساتھ یاسر دیوانے کے لیے دو سوٹ اور دس ہزار روپے لے کر گئی ہیں اب میری جان پر بن چکی تھی میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح آجائے مگر میں تلاق سے ڈٹتی تھی میں نے سو سو بہانے کیے کہ کسی طرح اپنے دیور کو اپنے گھر بلالوں مگر میں کفایت کے غصے سے ڈٹتی تھی ایک دن مجھے کفایت نے بتایا کہ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں تین دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے گھر اپنی سہلی نازیاں کو بلوالوں میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی مجھ سے سبر ہی نہیں ہو رہا تھا میں چاہتی تھی کہ کفایت بس جلدی سے گھر سے چلے جائیں اگلے ہی دن وہ صبح صویرے گھر سے چلے گئے میں نے نازیاں سے کہا کہ وہ جلدی سے یاسر کو گھر پر بلوالائے میں نے اس کے لیے رنگ برنگ کی چیزیں بنائی تھی وہ دوپہر دو بجے ہمارے گھر آیا تھا وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا مجھ سے اس نے ایک ہی جملہ بولا تھا کہنے لگا اللہ تمہاری مراد بہت جلد پوری کرے گا پھر وہ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھتا رہا اور پھر کھانا کھا کر چلے گیا میں نازیاں سے بولی نازیاں میرے ہاں اولاد کیسی ہوگی میرے دیور نے تو مجھے کوئی دوائی نہیں دی نازیاں بولی تم فکر نہ کرو وہ کسی کو بھی دوائی نہیں دیتا اس کا طریقہ علاج ہی ہے وہ پورے گھر میں چل پھر کر دیکھتا ہے اور بس میں چپ کر گئی تھی اب مجھے بے سبری سے انتظار تھا کہ کب مجھے اولاد کی خوش خبری ملے گی یوں ہی تین دن گزر چکے تھے کفایت گھر واپس آ گئے تھے وہ بولے آج میں سارا دن آرام کرنا چاہتا ہوں میں بولی آپ آرام سے سو جائیں وہ سو گئے میری طبیعت بیٹھے بٹھائے خراب ہو چکی تھی میں بہت پریشان تھی کہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے کفایت جب سو کر اٹھے تب بھی میری طبیعت خراب ہی تھی کفایت میرے لئے بہت پریشان ہوئے تھے یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا ایک دن جب کفایت کام سے واپس آئے تو میں ان کے پاس آنیٹ پر کھولی تھی کفایت کا چہرہ بہت زیادہ سنجیتا تھا میں بولی کفایت کیا بات ہے وہ غصے سے بولے تم شادے کے پانچ سال بعد بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی مگر میں جیسے ہی تین روز کے لئے گھر سے نکلا تو تم حاملہ ہو گئی سچ سچ بتاؤ ماجرہ کیا ہے میں رونے لگی تھی وہ بولے کیا تم نے میرے بھائی کو گھر پر مدو کیا تھا میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ بولے یہ بچہ میرا نہیں ہے تم اس بچے کو ختم کرا دو پھر ہی میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گا وہ اتنا کہہ کر مجھے ہسپتال میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے میں تو اس اچانک آفتاب پر بہت گھبرا گئی تھی میری آنکوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے میں نے جلدی سے نازیہ کو فون کر کے ہسپتال بلا لیا تھا میں نے اسے سارا ماجرہ سنا دیا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی وہ بولی مجھے کفایت بھائی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی میری طبیعت گھر لے گئی تھی میری طبیعت اب بہت حد تک سمر چکی تھی وہ بولی آؤ ہم تمہارے ساس کی گھر چلتے ہیں اسی سے سارا ماجرہ پوچھتے ہیں کیا پتہ کہ کوئی رہ نکل آئے میں بھی جلدے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی ہم دونوں میری ساس کے گھر آ گئے تھے میری ساس کا گھر اب پہلے سے بہت بہتر تھا ان کے حالات بدل چکے تھے میں نے جیسے ہی ان کے گھر میں قدم رکھا میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی تھی اس نے مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا تھا پھر بولی لگتا ہے کفایت نے تمہیں شکریہ کہنے کو بھیجا ہے مجھے علم ہے کہ تم ماں بننے والی ہو میں ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کفایت نے مجھے گھر سے نکال دیا کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اس کو ضائع کرو گی تو ہی تمہیں اپنے گھر میں گھسنے دوں گا میری ساس کا چہرہ اتر آیا تھا وہ بولی توبہ ہے اس لڑکے سے زد کا کتنا پکا ہے بلکل اپنے باہ پر گیا ہے میں بولی آنٹی آپ سے کفایت کیوں ناراض ہیں میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ کہنے لگی کفایت جب سات برس کا تھا تب اس کے والد نے ہم سے چھپ کر شادی کر لی تھی اور جب اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تو وہ اسے گھر لے آئے میں نے بہت واویلہ مچایا تو ان کی دوسری بیوی خالدہ میرے شہر سے بولی کہ اپنی اس بیوی کو گھر سے نکال دو نہیں تو میں چلی جاؤں گی میرے شہر نے اپنی لارلی بیوی کی بات مان لی اور مجھ سے میرا کفایت چھین کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا میں کفایت کی جدائی میں دن رات تڑپتی رہتی تھی مگر انہیں مجھ پر ترس نہیں آتا تھا چار سال انہوں نے مجھے میرے بیٹے سے دور رکھا تھا چار سال بعد ان کی بیوی بیٹی پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی تھی اب لوگوں نے میرے شہر کو مشورہ دیا کہ اپنی پہلی بیوی کو لے آؤ وہ تمہارے بچے کو سنبھال لے گی میرا شہر مجھے لینے آیا تو میں سرکے بل ان کے ساتھ چل کر اپنے گھر آ گئی تھی کیونکہ اس گھر میں میرا کفایت رہتی کفایت مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کس طرح اس پر ظلم ڈھاتی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس کے بچوں پر ظلم کروں میں کیا ظلم کرتی ایک بچہ اس کا دیوانہ تھا اور دوسری بچی چند روز کی یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یاسر بھی بڑا ہو گیا لوگ اسے تانے کسنے لگے تھے کفایت کا باپ تو مر چکا تھا میری زندگی کا کیا بھروزہ تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں یاسر کے ساتھ نیکی کر جاؤں میرے والد بہت بڑے حکیم تھے میں نے ان سے حکمت سیکھی ہوئی تھی میں بانچ عورتوں کے لیے دوا بنانا چاہتی تھی میں نے یوں کیا کہ یاسر کو سمجھا دیا کہ تم نے فلا گھر میں جا کر یہ دوا ان کے گھڑے میں یا پانی کے برطن میں ڈال دینی ہے وہ پانی استعمال کر کے بانچ عورت بھی حاملہ ہو جاتی تھی یوں ہر طرف یاسر کی تعریفیں ہونے لگی تھی اور ساتھ ہی میں نے یہ کیا کہ کماری لڑکیوں کے رشتے بھی کرانے لگی تھی یاسر میں نے کے بعد مجھے یہ بتا دیتا تھا کہ اس کے گھر میں کتنی لڑکیاں تھی اور ان کی عمر کتنی تھی میں ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر بھیج دیتی تھی لیکن کفایت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ سمجھا کہ میں کالا جادو کرنے لگی ہوں میں نے اسے ہزار بار سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا وہ کہتا رہا کہ میں اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دوں ناجیہ اب تم بھی بتاؤ اگر میری سوتن نے میرے بچے کے ساتھ برا کیا تو کیا مجھ پر بھی فرض تھا کہ میں بھی اس کے بچوں کے ساتھ برا ہی کرتی ناجیہ قبر کا امتحان بہت سخت ہے میں اپنے لئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہوں میں اپنے قبر کو بچوں سے بھڑنا نہیں چاہتی اس لئے میں نے اپنی سوتن کے بچوں کو بھی اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن اللہ میرے کفایت کو مجھ سے ملا دے گا امی اللہ نے آپ کی سن لی اس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا ہے کفایت کی آواز سن کر ہم سب نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑا تھا وہ بولا امی میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں آپ مجھے معاف کر دیں میں آج تک آپ کو غلط سمجھتا رہا میری ساس نے جلد سے اٹھ کر کفایت کو گلے لگا لیا تھا اور یوں شادی کے پانچ سال بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اللہ نے میری ساس کو اس کی اولاد سے ملوا دیا اور مجھے میری خود کی اولاد عطا کر دی میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ گمان گناہ ہوتے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ ہم جس کے بارے میں غلط سوچ کر بیٹھے ہوں وہی اللہ کا ولی نکلے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچہ سفیس